اسلام علیکم جو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے یہ خوبصورت سا پیٹرن لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت پیٹرن ہے جن سویٹرز کے لیے بہت ہی خوبصورت اور موضوع ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک ہے یہ دیکھیں 24 روز کا یہ پیٹرن ہے بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے ایک دفعہ آپ بنائیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ آجائے گا چلی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزائن کے لیے ہمیں 12 کے مرٹی پر گھر چاہیے 12 پلاس 12 پلاس 12 ایسے کرتے ہو گھر ڈالیں اور دو گھر جو ہیں وہ ہمیں ایکسٹا چاہیے ہمیں ڈیزائن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری ڈیزائن کی فرسٹ رو ہے اسش کو مطار لیں گے اسش اتارنے کے بعد ایک دو دو گھر سیدھے ایک دو تین چار پانچ چے سات آٹ آٹھ بھر ہم اُلٹے بنا لیں گے پھر دو گھر سیدھے دیکھیں ہم نے اسش کو چھوڑ کے ان بارہ گھروں میں جو کی ہے ٹھیک ہے دو سیدھے ہیں آٹھ اُلٹے ہیں اور پھر دو سیدھے ہیں یہ ہم نے فرسٹ رو پہ بار بار رپیٹ کرتے جانے ہوں ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھیں دو سیدھے آٹھ اُلٹے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے دو سیدھے ایسے کرتے ہوئے ہم اپنی یہ فرسٹ رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہم فرسٹ رو کی لاسٹ میں آگئے ہیں لاسٹ میں ہمارے پاس پھر سے دو گھر سیدھے آئیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایس دیجے دیکھیں ہم اپنے ڈیزائن کی سیکنڈ رو پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ رو کیا کرنے ہیں نسٹ Dogs Xuٹ法 ڈیزائن کی جتنے بھی روزیں ساریبوں کو بناتا ہے ٹھیک ہے ایسی کو دیکھیں دیکھیں آخر میں تھے اور پھر ہوڈ نسٹ ہوں برا کیا کرنے نے آپ کو باقی روز نہیں دکھائیں ٹھیک ہے reproduce آپ نے اڈیزائن بنا لنیا ہے پھر ہوڈ نسٹ ت讲ہ ہمیں ایسا جانب پھر ہوڈ نسٹ ہوں ایسے ہی کرتے ہیں وہ اپنی بیک سیٹ کی جو رو ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنی ٹو روز کمپلیٹ کر لیے ہیں ہم نے تھرڈ رو پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ رو دیکھیں کیا کریں گے اسش کو مطار لیں گے ٹھیک ہے دو گھر سیدھے ٹھیک ہے اور ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ روٹے دو گھر سیدھے جو ہم نے فرسٹ رو میں کی ہے ٹھیک ہے وہ ہی ہم نے تھرڈ رو میں ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسش کو چھوڑ کے جو بارہ گھروں میں کی ہے وہ ہی ہم نے پھر سے ریپیٹ کرتے جانے ہیں ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھیں دو سیدھے آٹھ روٹے بنائیں گے اور پھر دو سیدھے ایسے کرتے ہوئے اپنی تھرڈ رو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں ہم نے یہاں پہ اپنی تین روز کمپلیٹ کر لیں گے اپنی فورت رو پہ آگئے ہیں بیک سیڈ کی رو ہے آپ کو بتایا ہوئے کہ بیک سیڈ کی جتنی بھی روز ہیں وہ ساری ہم نے الٹی الٹی بنائے لیں گے یہ میں کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنی چار سلائیاں جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے اپنی فورت رو پہ آگئے ہیں فورت رو میں کیا کریں گے اسٹش کو ہم اتار لیں گے اسٹش اتارنے کے بعد ٹھیک ہے ہم ایک دو اور تین تین گھر اب ہم سیدھے بنا لیں گے ٹھیک ہے فرسٹ رو میں اور تھرڈ رو میں ہم نے دو سیدھے بنائے تھے ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس دفعہ اسٹش کے بعد تین گھر سیدھے بنا لیں گے اب دیکھیں یہ غور کر ہے تھوڑا سا یہ بیچ میں ہم نے الٹے گھر بنائے تھے یہ آٹھ تھے ٹھیک ہے آٹھ میں سے اب ہم دیکھیں ایک ہم نے یہاں پہ اس کے ساتھ سیدھا بنا لیا اور جو لاسٹ میں یہ ایک ہے یہ اس کے ساتھ سیدھا بن جائے گا بیچ میں جب ہماری یہ چھ گھر ہے اس میں ان تین گھروں میں ٹویسٹ ہوگا اور ان تین گھروں میں اگر پہنچھا ہو پیجے ہیں کسی پر کریں شخص پر چھوڑیں دوسری دو گھریں دیکھیں گئے گھر پیچھے آنے گھر پیچھے۔ دیکھیں دیکھیں ان beiden کو واپس سلائب پہ چاہیں گے اب ہم ان تین کو سیدھا بنا لیں ایک دو دیکھیں ہمارے بیچ میں ملے آئے اور بیچ دو گھر تھی آپ ہم ایک طرف جو دو گھرAmر میں تمامпер Pixct کرنا ہے جو السنے بھی آگے لانیں سی جو سال تک پر آگے لانیں یہ دو پیچھے اس کو کیا کریں گے اب بیک سے دیکھیں تیسرے والے گھر کو ہم ایسے پکڑ لیں گے اس لائے سے ان تینوں گھر کو نکال لیں گے اور واپس سے یہ جو دو گھر ہیں اس کو ہم پکڑ لیں گے یہ دیکھیں اس کو واپس رہا دیں گے اب ہم ان تینوں کو دوبارت سیدھ اپنا لیں گے دیکھیں دیکھیں ان تین گھروں میں ہم نے ٹیسٹ کیا اب ہم دیکھیں کیا کریں گے جو ان آٹھے گھروں میں سے آٹھ ہلٹے بنائے تھے اس میں سے ایک یہ ایک یہ سیدھا بنے گا اور دو یہ جو ہم بنا رہے تھے دیکھیں ایک دیکھیں ان بارہ گھروں میں جو ہم نے کیا ٹیسٹ کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اور بارہ انہی کو ہم نے بار بار ٹیسٹ میں ریپیٹ کر دی جانا ہے ایک بار پھر گھر سے دیکھیں تین گھر ہم سیدھے بنائیں گے ایک دو تیسرا جو گھر ہے وہ اس آٹھ گھروں میں سے ایک ہے ایک اس طرف بنے گا اور ایک جو لاسٹ والا وہ اس طرف اس کو بھی ہم سیدھا بنائیں گے بیچ کے جو چھے گھر ہیں ان میں ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے یہ جو گھر ہے یہ یہاں پہ آئے گا اور یہ لاسٹ والا گھر اس کا فرسٹ والا اور ہی لاس والا یہ دونوں ان کے بیچ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھ کیا کریں گے اور پھر دیکھیں ان دو کو ہم سلائم ایسے پکڑ لیں گے ٹھیک ہے اس سلائے سے ہم اتار لیں گے اس کو واپس سے بیک سے دیکھیں اس گھر کو ہم پکڑ لیں گے ایسے ٹھیک ہے ان دونوں کو چاہا کے اب ہم تینوں کو سیدھا بنا لیں گے یہ ایک ہمارا ٹویسٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے ان تینوں میں کرنا ہے ٹھیک ہے کم ہم بیک سے پکڑ لیں گے اس سلائے سے تینیں کو نکال کے واپس ان دونوں کو سلائے پر چٹھائیں گے اس کو واپس چٹھائیں گے اور اب سیدھا بنا لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں ہمارا یہ جو آٹھوہ گھر تھا ٹھیک ہے آٹھ جو ہمارے انٹے گھر تھے اس میں سے لاسٹ والا اور یہ دو بھر یہ ہم سیدھے دیکھیں ڈسویں گے ایسٹیچ اتارنے کے بعد دو گھر سیدھے ایک دو دو گھر سیدھے بنانے کے بعد ہم اپنی ان تین گھروں میں پھر سوٹویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اسے دو گھر اس کو ہم پھرڈز سے پکڑ لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم اتار لیں گے سائے سے بیک سے اس کو پکڑ کے سرپ کر لیں گے ان دو کو سلائی پہ چڑھا کے اب ہم تینوں کو سیدھا بنانے گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے ان تین کو ہمیں ٹویسٹ کیا اب دیکھیں بیچ میں جو یہ دو گھر ہے یہ ہمارے بڑھ گئے ہیں ان دو کو ہم سیدھا بنانے گے ایک دو دو اور سیدھا بنانے گے اب ہم ان تین میں پھر سی ٹویسٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں جو تھرڈ والا اس کو ہم بیک سے پکڑ لیں گے ایسے ان دو کو فرانٹ سے ایسے پکڑ کے ایسے کریں گے اب ہم ان تینوں کو سیدھا بنانے گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دو گھر سیدھے ایک دو دیکھیں اب ہم نے اسش کے بعد ان بارہ گھر میں جو کی ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اور بارہ یہی ہم نے بار بار ریپیٹ کرتے جانے ہیں ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھ لیں دو گھر ہم سیدھے بنانے گے ایک دو تین ٹھیک ہے بیچ کی جو دو گھر ہم سیدھا بنانے گے ٹھیک ہے ان تین گھر ہمیں پھر دی ٹویسٹ کریں گے تھاڑ والے کو ہم نے بیک سے پکڑ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینوں کو سلائسیں نکالیں گے ان دو کو واپس لائی پکڑیں گے یہ دیکھیں اس کو واپس لائیں گے اب ہم تینوں کو ٹویسٹ کرنے کے بعد سیدھا بنانے گے اور دو گھر سیدھے ایسے ہی کرتے ہوئے ہم اپنی یہ جو سیونتھ رو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنی سیونتھ روز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے اپنی ایٹھ رو پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے بیک سائٹ کی رو ہے جو بیک سائٹ کی ساری روز ہے وہ ہم نے اُلٹی اُلٹی بنا لینے ہیں بیک سائٹ کی روز جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے ایٹھ رو ہے ٹھیک ہے سو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنی ایٹھ روز جو ہیں کمپلیٹ کر لی ہیں اپنی نائن تھرو پہ آگئے ہیں نائن تھرو دیکھیں اسٹیش کو اتاریں گے اسٹیش اتارنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہرسی دب نائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے ان تین گھرم ٹویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے جو گھر سیدھی ہیں یہ ہمارے کم ہو رہے ہیں یہ بیچ میں آتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان تین گھرم ٹویسٹ کریں گے دیکھیں فرنٹ سے ان دونوں کو پکڑیں گے ایسے واپس سلائی پہ چڑھیں گے اب ہم ان تین گھرم ٹویسٹ کریں گے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اب ہم نے ان تین گھرم ٹویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بیک سے دیکھیں ہم اس کو پکڑیں گے اور یہ دیکھیں سلائی ستار کے ان دونوں کو واپس سلائی پہ چڑھانا ہے اس کو بھی واپس چڑھیں گے تینوں کو سیدھا بنائیں گے دیکھیں اور ایک گھر سیدھا ٹھیک ہے ان 12 گھرم جو ہم نے کیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اور 12 وہ ہی ہم نے بار بار پیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جو بیچ میں ہمارے گھر ہیں یہ ہمارے گھر بڑھتے جانا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ایک گھر ہم سیدھا بنائیں گے ٹھیک ہے ان تین گھرمیں ہم ٹویسٹ کریں گے اس کو بیک سے پکڑ لیا واپس سلائی پہ دونوں کو چڑھایا ٹھیک ہے تینوں کو سیدھا بنائیں گے ٹھیک ہے بیچ میں ہمارے چار گھر سیدھے آئیں گے ایک دو تین چار ٹھیک ہے اب ہم نے ان تینوں کو رسٹ کرنا ہے اس کو دیکھیں تھرڈ والے کوئی بیک سے پکڑ لیں گے تینوں کو سلائی سے نکال کے ان دونوں کو واپس لائے پچھائیں گے اس کو واپس چڑھا دیں گے تینوں کو سیدھا بنائیں گے اور ایک گھر سیدھا ایسی کرتے ہوئے ہم اپنی یہ رو جو ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ نائن روز کمپلیٹ کر لیتے ہیں 10 رو پہ آگئے ہیں 10 رو جو ہے بیک سیدھ کی رو ہے ٹھیک ہے بیک سیدھ کی رو ہم نے ساری الٹی اور ڈی بنا نہیں ہیں میں یہ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ہم نے یہاں پہ اپنی 10 روز کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی 11 رو پہ آگئے ہیں 11 رو تے کیسے بنائیں گے اسٹش کو ہمتار لیں گے اسٹش بتارنے کے بعد ہمارے سیدھے جو گھر یہاں پہ تے ختم ہو گئے وہ ہمارے بیچ میں آگئے ہیں دیکھیں ان دو کو فٹ سے پکڑیں گے سلائے سے نکال کے اس کو بیک سے پکڑ لیں گے واپس ان دونوں کو سلائے پہ چڑھیں گے تینوں کو سیدھا بنا لیں گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے اور بیچ میں ہمارے سیدھے گھر چھے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ اور چھے ٹھیک ہے بیچ میں ہمارے سیدھے گھر چھے ہو گئے اب ہم نے ان تینوں کو ٹلیسٹ کرنے ٹھیک ہے تھرڑ والے کو ہم بیک سے پکڑ لیں گے دیکھیں تینوں کو سلائے سے نکال لیں گے ان دو کو واپس سلائے پہ چڑھیں گے اور تیسرے والے کو بھی اب ہم نے ان تینوں کو سیدھا بنا لینا ہے دیکھیں دیکھیں ان بارہ گھرم جو ہم نے کی ہے اسٹیش کے بار ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس گیارہ اور بارہ یہ ہم نے اب اس الیونتھوں میں ریپیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان تینوں میں ٹویسٹ کرنے ٹھیک ہے ہمارے سیدھے گھرم یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تینوں میں ٹویسٹ کرنے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیچ میں ہمارے چھے گھر سیدھی ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے ٹھیک ہے پھر سے ان تینوں میں ٹویسٹ کرنے دیکھیں بیکس اس کو ٹھڑ والے پکڑ لیں گے تینوں کو سلائے سے نکالیں گے ان دونوں کو آپس ٹرائے پہ چڑھائیں گے اور اس ٹھڑ والے کو بھی تینوں کو سیدھے دھنا لیں گے ایسی کرتے ہوئے ہم اپنی الیونتھ روز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں ہم نے اپنی الیونتھ روز یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہیں ٹویسٹھ رو پہ آگئے ہیں ٹویسٹھ روز جو ہے وہ پوری ہم نے الٹی الٹی بنا لیں گے یہاں پہ ہماری ٹویسٹھ روز کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہم اپنی ٹھرٹین ڈرو پہ آگئے ہیں ٹھرٹین ڈرو دیکھیں کیا کریں گے اس ٹش کو ہم اتاریں گے اس ٹش اتارنے کے بعد ہم نے دیکھیں ایک دو تین اور چار چار بھر ہم اٹھے بنیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین اور چار چار سیدھے اور پھر چار اٹھے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے ان بارہ گرم جو ہم نے کیا اس ٹش کو چھوڑ کے چار اٹھے چار سیدھے چار اٹھے ایسی کرتے ہوئے اپنی ٹھرٹین رو جہاں وہ کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر سے ہم چار اٹھے بنیں گے چار سیدھے چار اٹھے چار سیدھے اور چار اٹھے ٹھیک ہے میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں بلکہ ایک دفعہ میں آپ کو پھر سے دکھا دیتی ہے دیکھیں چار اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین اور چار چار اُلٹے چار سیدھے ایک دو تین چار اور پھر سے چار اُلٹے ایک دو تین اور چار 24 ھوٹیں بنا 3-4، 8 اٹھ selected 20 ھوٹیں ہیں 13 row 1 14 , 14 3 14 ھوٹیں 15 ھوٹی ہم نے 15 ھوٹیں چار گھر اٹھے ایک دو تین چار چار اٹھے چار سیدھے پھر سے چار اٹھے ان بارہ گھروں میں جو کی ہے چار اٹھے چار سیدھے چار اٹھے یہ بار بار ہم نے ریپیٹ کرتے جانے ہیں ایک بار پھر دیکھیں چار اٹھے چار سیدھے چار اٹھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہوئے ہم اپنی 15 رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے 15 رو کمپلیٹ کر لیے ہیں 16 رو پہ آگئے ہیں 16 رو جو ہے وہ بیک سیٹ کی پوری رو جو ہے وہ اٹیوٹی بنا لینی ہے یہ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنی 16 رو جو ہے ہمیں کمپلیٹ کر لیے ہیں ہم اپنی 17 رو پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے 17 رو دیکھیں کیسے بنیں گے ایسٹیج کو ہم اتار لیں گے ایسٹیج اتارنے کے بعد آپ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ان تین میں ہم نے ٹوچٹ کرنے ہے ٹھیک ہے ہم تھرڈ والے کو ہم نے ایسے پکڑ لینے ٹھیک ہے اور ان تینوں کو سلائے سے اتار کے دیکھیں واپس ان دو بسلائے پیچھ رہیں گے دیکھیں اس کو واپس لائے پیچھ رہیں گے ٹھیک ہے اب ہم تینوں کو سیدھا بنا لیں گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے اب بیچ میں ہمارے چھے گرسی دھی آئیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے گرسی دھی بنانے کے بعد اب ہم نے ان تین دھر میں پیچھٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں فرنٹ سے ان دونوں کو پکڑیں گے سلائے سے نکال کے یہ دیکھیں اس کو واپس لائے پیچھ رہیں گے ان دونوں کو بھی سلائے پیچھا لیں گے ٹھیک ہے اور تینوں کو سیدھا بنا لیں گے دیکھیں دیکھیں ان بارہ گرہ میں جو ہم نے کیا ہے نا تھوڑا سا بھور کریں دیکھیں یہ ہماری ایک ڈبی ٹائپ کا آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈبی ٹائپ یہ دیکھیں یہاں سے ہماری ایسے کھلتی گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے یہ ڈبی کو یوں kloos کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ یہاں پھر close ہو جائے گی تو ہم نے اس کا جو روح ہے وہ اس طرف مورنے ہیں اور اس کا روح ہم نے اس طرف مورنے ہیں تو جب ہم نے اس کا روح اس طرف مورنا ہوگا تو ہم ٹویسٹ کسی سے کریں گے ہم نے اس کو بیک سے تھرڈ والے کو پکڑنا ہے اور جب ہم نے اس کا ٹویسٹ یعنی کہ اس کا مو اس طرف مورنا ہے ہم کیا کریں گے فرنٹ سے دونوں کو پکڑیں گے ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھ لیں آپ اب یہ دیکھیں یہاں سے پھر سے ہمارے ان بارہ گروہ کو ڈیزن سٹارٹ ہوگا ہم نے ان تینوں کا رکھ جو ہے دیکھیں اس ٹویسٹ کا رکھ اپنے اس سائٹ پہ جو میں الٹا آدھے اس طرح ملنے تو ہم کیا کریں گے ہم بیک سے تھرڈ والے کو پکڑیں گے ایسی ٹھیک ہے دیکھیں اور اس سلائی کو اتار لیں گے یہ دیکھیں جب ہم ان دونوں کو یہ دیکھیں پکڑیں گے یہ دیکھیں اس کا رکھ اس طرف آگیا میں الٹے ہاتھ کی طرف اس کو سلائی واپس چڑھایا اب تینوں کو سیدھا بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تینوں ہم نے سیدھے بنا لیں اس کا رکھ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ اس طرف ملنے ٹھیک ہے اور بیچ میں ہمارے چھے گھر سیدھے آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ بھی تین گھروں کو ٹویسٹ کرنا ہے اس کا رکھ ہم نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو ہم نے دیکھیں ان دو کو فرنٹ سے ایسے پکڑیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا رکھ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف آگیا ٹھیک ہے واپس سلائی پہ چڑھیں گے اور تینوں کو سیدھا بنا لیں گے یہ دیکھیں ایسی کرتے ہوئے ہم اپنی سیونٹینتھ رو جو ہے وہ کمپیٹ کر لیتے ہیں لیت incapacی و سیونٹینتھ رو میں بنا لیتے ہیں ہم نے اپنی تین دوو مقارنے سلائی ہے ہماری ہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم انیس سویس لائی ہیں یعنی نائنٹینتھ روپے ہیں یہ دیکھیں اسٹیج کو ہم اتار لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہر سیدھا بنا لیں گے ایک ہر سیدھا بنانے کے بعد ان تین کوروں میں پھر سے ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے اس کا روح ہم نے اپنے اٹھے ہاتھ کی طرف رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے تھرڈ والے کو ہم نے بیک سے پکڑنا ہے تینوں کو سلائز اتار رہیں گے یہ دیکھئیے تینوں کو ہم نے سیدھا بنا لیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے بیچ میں ہمارے چار سیدھے جائیں گے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے بیچ والے گھر ہمارے کام ہوتے جائیں گے چھے تھے اب چھے سے چار اب ہم نے ان تینوں میں پھر کرنا ہے اس کا روح ہم نے سیدھا کی طرف رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے ان تینوں مسجد دیکھیں جو لاسٹ کے دو ان کو پکڑ لیں گے اس میں سلائز کو نکال کے اس گھر کو واپس پکڑیں گے دیکھیں ان دونوں کو واپس سلائز پر چڑھا کے ٹھیک ہے تینوں کو سیدھا بنا لیں گے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے اور ایک گھر سیدھا اب یہ دیکھیں ان بارہ گھر میں جو ہم نے کی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ بھی ہمارے دیکھیں یوں کلوز ہوتی جاری ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک کو چھوڑ کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اور بارہ انہی بارہ گھروں کو ہم نے بار بار ریپیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھیں ایک بار ہم سیدھا بنا لیں گے ان تینوں میں ہم نے ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھرڑ والے کو پکڑ لیں گے تینوں کو سیدھا بنا لیا ٹھیک کرنے کے بعد بیچ میں ہمارے چار سیدھے آئیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین اور چار سیدھے آگے اب ان تینوں میں ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دو کو پکڑ کے دیکھیں تینوں کو سیدھا بنا لیں گے ٹھیک ہے ایک گھر ایک بارہ گھر میں دفعہ اور آپ کے سامنے ریپیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح کرتے ہوئے ہم اپنی نائنٹینتھ رو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنی انہی سلائیاں کمپلیٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی اپنی سلائی پہ آئیں بیک سائیڈ کی پور رو جو ہے وہ بنا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنی بیس سلائیاں جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں ہم اپنی اکیس سلائیاں کے ٹونٹی ون جو ہے دو پہ آگئے اسیس کو اتاریں گے اب دیکھیں ہم کیا کریں گے دو گھر سیدھے بنائیں گے ایک دو دیکھیں ہمارے جو یہ سیدھے گھر ہیں ہم پہ بڑھ رہے ہیں اور بیچ کے جو یہ سیدھے گھر ہیں کم ہو رہے ہیں دو گھر سیدھے بنانے کے بعد ہم نے ان تین گھر مکلیٹ کرنا ہے اس کا روپ کیونکہ ہم نے اپنے اپنے اٹھے ہاتھ کی طرف لانے ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو تھرڈ والے کو ہم نے بیک سے دیکھے ایسے پکڑ لینا ہے تینوں کو سلائی سے نکالیں گے واپس سلائی پہ چڑھیں گے ایسے ٹھیک ہے بیچ کے جب ہمارے گھر دیکھیں ہمارے پہلے چھے تھے چھے سے چار اب دو رہے ہیں ایک اور دو ٹھیک ہے بیچ کے گھر ہمارے کام ہو رہے ہیں اب ہم نے ان تین گھروں میں ٹویسٹ کرنا ہے اس کا جو ہے ہم نے روخ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے ان دو کو سلائی کو ایسے پکڑ لیں گے تینوں کو سلائی سے نکال کے دیکھیں اس کو ایسے سلائی پکڑ لیں گے ان دونوں کو بھی واپس سلائی پیچڑ لیں گے اور تینوں کو سیدھا بنائیں گے ٹھیک ہے اور دو بھر سیدھے ایک دو اب دیکھیں جو ہم نے ان بارہ گھروں میں کی ہے ایسٹش کو چھوڑ کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اور بارہ وہی اب ہم نے بار بار رپیٹ کرتے جانے ہیں ٹھیک ہے ایک سلائی میں ہم نے یہی بار بار رپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھیں دو بھر سیدھے بنائیں گے ٹھیک ہے ان تین گھروں میں ہم نے ٹویسٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے بیک سے تھرڑ بھرے کو پکڑیں گے دیکھیں ان تین گھروں میں ٹویسٹ کرنے کے بعد دیکھیں بیچ میں ہمارے دو گھر سیدھے آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے ان تین گھر میں ٹوچھ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے فرنٹ سے دو کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں ان تین گھر میں ٹوچھ کرنے کے بعد سیدھا بنالیں گے ٹھیک ہے اور دو گھر سیدھے یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر میں نے آپ کو سامنے دو گھر میں ریپیٹ کر لیے دیکھیں ہمارے ڈی بھی جو ہے وہ کلوز ہونے کو ہے کہ میں یہ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہمارے دیکھیں یہاں پہ ہم نے ٹوچھونٹی ون جو اس کی روز ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ٹھیک ہے ٹوچھونٹی ٹو روز ٹھیک ہے بائسیں سلائی پہ آگئے ہیں بائسیں سلائی جو ہے پوری ہم نے انٹی انٹی بنا کے کمپلیٹ کر لینی ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ ٹوچھونٹی ٹو روز جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ کر لیے ٹھیک ہے ٹوچھونٹی ٹھرڈ رو پہ آگئے ہیں ہم لوگ اتاریں گے ٹھیک ہے اتارنے کے بعد ہم نے کیا کرنے ایک دو اور تین ٹھیک ہے ہمارے یہ گھر جو ہی یہاں پہ بڑھ رہے ہیں تین گھر سیدھے بنائیں گے اب ہم نے ان تین گھروں میں ٹوچھونٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا روح ہم نے اپنے انٹیت کی طرف رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھیں تھرڈ والے کو بیک سے پکڑ لیں گے اس کو تار کے دوبارہ سیدھے پہ چڑھیں گے تینوں کو سیدھے بنائیں گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے اب بیچ میں جو ہمارے سیدھے گھر ہیں وہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں اب ہم نے ان تین گھروں میں ٹوچھونٹ کرنا ہے اس کا روح ہم نے سیدھے کی طرف رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے فرنٹ سے دونوں کو ایسے پکڑ لیں گے ٹھیک ہے جو لاسٹ ٹو ہیں ان کو پکڑ لیں گے اور اس کو سیدھے سے تار لیں گے بیک سے دیکھ یہاں پہ دیکھیں ہماری جو ڈیبی ہے وہ کلوز ہو چکی ہے تین گھر سیدھے دیکھیں اس جس کے بعد ان بارہ گرم جو ہم نے کی ہے دو چار چھے آٹھ دس اور بارہ یہ ہم نے بارہ بار رپیٹ کرتے جانا ہے ہم نے 23 روز کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے 23 روز کمپلیٹ کر لیتے ہیں 24 سلائی پہیں ٹھیک ہے 24 میں 24 سلائی کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں میں نے یہاں پہ 24 روز کمپلیٹ کر لی ہیں دیکھیں یہ انہی 24 روز کا پیٹرن ہے ان 24 روز کو ہم بار بار رپیٹ کرتے جائیں گے تمہارا پیٹرن جو ہے وہ ایسے بن کر آتا جائے گا میں فرسٹ رو ایک بار پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہی ہوں دیکھیں فرسٹ رو کیسے ہم نے بنائی تھی اسٹش کو تارہا تھا ٹھیک ہے دو گھر سیدھے ایک دو ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ آٹھ کا روٹیب نہیں تھے اور پھر دو سیدھے ایسے ہی کرتے ہوئے ہمیں اپنی فرسٹ رو جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی کچھ روز اور بنا کے پھر دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے اس ڈیزائن کی کچھ روز اور بنا لی ہیں بہت ہی خوبصورت پیٹرن ہے اب اس پیٹرن کو ضرور اپلائی کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ